ہم شان اہلِ بیعت کے ہم شان اہلِ بیعت کے ہم ازمتِ اصحاب کے عبد الرحمن سلفی کو امام موسیٰ قاضم کے گستاک کو اہلِ بیعت کے گستاک کو اہمہ اہلِ بیعت کے گستاک کو صحابہ کے گستاک کو ایک قرارداد آپ سے منظور کروانا چاہتا ہوں یہ جو کمینہ ناسبی عبد الرحمن نامی سلفی اس نے سیدنا امام موسیٰ قاضم قدس حصیر العزیز وہ عالمِ اسلام کی عظیم ہستی میں بارہا ان کی خدمت میں حاضر ہوا آج بھی اس جگہ سے اہلِ بیعت کے روب کے جلوے نظر آتے ہیں عبد الرحمن نامی ملعون ان کی ذاتِ مقدس کے خلاف بھونک رہا تھا آئین میں اہلِ بیعت رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بقواج کر رہا تھا اور ہم یہ پہلے سے حکومت کو کہتے آئے ہیں کہ یہ پاک سرزمین قرآن کا فیضان ہے ختمِ نبوت کا فیضان ہے صحابہ کے جہاد کا فیضان ہے اور اہلِ بیعتِ اتحار کی برکات کا فیضان ہے اس پاک سرزمین پر کسی کتے کو اہلِ بیعتِ اتحار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بھونکنے کی گنجائش نہیں دی جا سکتی حکومتی ادارے کس مرس کا علاج ہیں سید تارک شاہ اس نے مسلکِ اہلِ سنت بیان کیا ایک فیصد کا سیکنوہ حصہ بھی کوئی توہین نہیں کی وہ تین مہینے سے مزفرگر جیل میں بند ہے کیوں؟ کہ سننی ہے اور وہ ملعون حامد رضا سلطانی جس نے پیل پدھراد خوشاب کے اندر شانِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہم میں ماز اللہ گالیاں بکی وہ ایران میں بیٹھا ہے میں پوچھتا ہوں ان پیروں مفتیوں سے کہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی شان پہ پہرہ دینے کا کیا حق تم نے ادا کر دیا؟ جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں تم ایڑیاں گوڑے رگڑنے لگے اور دوسری طرف آج ان سے پوچھو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خنزیر ایران پہنچ گیا ہے کیونکہ ان کے اتحادیوں نے پہنچایا ان کے یاروں نے پہنچایا آصف رضا علوی وہ برطانیہ بیٹھا ہے کیونکہ پیچھے ہاتھ مضبوط ہیں وہ حضرت صدیقِ اکبر کو گالیاں دے کے بھی بھاگ گیا ہم اہلِ سنت کا عقیدہ بیان کریں تو جیلوں میں وہ خلافتِ راشدہ کو گالیاں دیں تو انہیں تحفظ سے باہر بھیجا جائے ہیرو بنایا جائے اس کے اندر بنیادی کردار ان لوگوں کا ہے جو غیروں کی گود میں جا بیٹھے ہیں اور سارے سارے اہلِ سنت کے حالات دگرگو ہو رہے ہیں آئیمہِ اہلِ بیت کانفرنس رضی اللہ تعالی عنہ چودہ جولائی کو اس میں ہم مقالہ پیش کریں گے کہ ہم ہی آئیمہِ اہلِ بیت کی عظمت بتا سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں جو ہمارا مقالہ ہوگا آئیمہِ اہلِ بیت کانفرنس میں ہم واضح کریں گے کہ آئیمہِ اہلِ بیت کی شان کیا ہے انہیں کیا معنینا ہے اور رافضی کیسے مانتے ہیں ناسبی کیسے مانتے ہیں رافضی مانتے ہوئے قرآن و سنت کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں ناسبی بولتے ہوئے شیطان سے مشبرہ لیتے ہیں اور سنی ان کی شان قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں نرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نرے رسالت نرے رسالت تاج دارِ ختمِ نبوت زنہ بات زنہ بات تاج دارِ ختمِ نبوت زنہ بات تاج دارِ ختمِ نبوت زنہ بات زنہ بات ہم شانِ اہلِ بیت کے ہم شان اہل بیعت کے ہم عزمت اصحاب کے ہم عزمت اصحاب کے عبدالرحمن سلفی کو عبد الرحمن سلفی کو عمجد جہوری کو حمد رضا سلطانی کو عاصف رضا علمی کو عبد الرحمن سلفی کو یا صدیق یا علی یا حسن یا حسین یا حسین بے خطا بے گناہ بے خطا بے گناہ سیدہ سامرہ تیبہ طاہرہ سیدہ سامرہ زہدہ عابدہ سیدہ سامرہ سالحہ سابرہ بے خطا بے گناہ سیدہ سامرہ لبائک 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 یا رسول لبائک یا رسول لبائک 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 یا رسول لبائک 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 موسیقی